ہمارے بچے بڑھتے تھے انہیں بہت بری طرح سے ان کے ساتھ پیش رہے ہیں مجھے افسوس ہے کہ ستر سال اندوستان میں رہ کر بھی کشمیریوں پہ ان کا ایبان نہیں آئے لیکن اگر ان کو ہمارے پہ ایبان ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتا مجھے ایک مزدور کو پکڑ کے مار رہے ہیں ایک سال والے کو پکڑ کے مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں یہ کونسا ہندوستان ہے ہندوستان تو صرف ایک قوم کے لئے ہیں ہندوستان ہر ایک کے لئے ہے مسلمان کے لئے ہندو کے لئے سکھ کے لئے ہے ہر ایک مگر ابھی تا یہ سمدھے نہیں ہیں ہم پہ حملہ ہونے لگتا ہے اگر مہدی جی کو ایلیکشن جیتنا ہے ہمارے خون کے اوپر تو جیتیں اور اس سے کشمیر مضبوط نہیں ہوگا کشمیر ہندوستان کا مضبوط حصہ کبھی نہیں بنے گا جب تک کشمیر کے لوگوں کا جمعوں کے لڑا کے لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے تب تک یہ حصہ نہیں بنے گا جو بی جی پی کی سیاست ہے وہ قوموں کو توڑنے کی سیاست ہے مسلمان سکھ عیسائی ہندو کو الگ کرنے کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے وہ ایلیکشن جیت سکے وہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں میں نے بار بار کہا ہے ایلیکشن ہمیں جوڑتا نہیں ہے ہمیں توڑتا ہے وہ ملک کو کمزور کرتا ہے کیونکہ اسی طرح سے ہم نفرتیں پیدا کرتے ہیں اگر ایلیکشن لڑنا تھا تو انہیں بتانا تھا کہ پانچ سال میں انہیں کیا 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 انہوں نے دو کرو نوکر لگائے لوگ کیا انہوں نے کسانوں کے لئے کوئی اچھا کیا کیا یہاں پہ جو بیلپمنٹ ہے وہ بڑھ گئی ہماری حالت دیکھیں کہتے ہیں بجلی ہر جگہ ہے کیا سٹمونٹ ہمارے گاؤں میں بجلی ہے ہمارے شہروں میں بجلی نہیں ہے یہ ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں اور اگر یہ سمجھتے ہیں اس جنگ سے یہ جیتیں گے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اس جنگ سے یہ ہار جائیں گے مانکہ پسونم مانکہ چط einfach چطور چطہ چ چ چ că